یہ ایک کہانی ہے اس فلم دے بچے بہت زیادہ ہندیاں نے کیونکہ یہ ادنا دی وان لائنر نہیں گی کہ تسی کسی نو وان لائنر سنا دو تے انہوں سمجھ لگ جو گی بٹ ایک سیمپل شبدہ چاہاں تھا ایک جرنی آجی پنجاب تو لے گے تک شریح سچکانڈ حجور صاحب تک دی تے اوٹھے کچھ لوگ جا رہے نے ہر بندے دی اپنی اپنی سمجھ سے آبا ہر بندہ اپنا دکھ لے کے چال رہا ہے کسی بندے نے کوش کرنا کسی نو کچھ لگ دا کسی نو کچھ لگ دا پر جاندے جاندے جارنی دی وچ کی کی ہوندہ انہوں دی لائف چکی کی چینجز ہوندی آنے جڑے کچھ ادنا سوچ دے سی ادنا دا ادنا سوچ دے سی ادنا ہو جاندہ سو او جڑے گرو کردینے یا جڑے ایک دجھے کنیکٹ ہوندینے ایک دجھے دیا فیلنگ سمجھنے دی کوش کردینے اوہی ساڑی فیلم ہے سو یہ فیلم کوئی زیادہ ادنا دی نہیں ہوندی ہے کہ میں پہلے لیاں بھی جڑیاں فیلمہ سی ادنا نہیں گیا کچھ کہ بہت فکشنل فیلمہ نے ایک کہانیاں تسی ریگولر سن دے ہو ہر عام کرداراں چو نکلی ہیں ہونیاں کہانیاں نہیں کیونکہ میں زیادہ تر میرا لکھن دا سٹائل ہے جو میں ابزرو کردہاں تو اڈی گال سن لی کسی دی گال سن لی وہ گلہ چو گلہ کردہاں کیونکہ منوے لگ دا ہوتاں دا شاہدو جلدی کنیکٹ ہون دی آنے چیزاں تی اس طرح دی ایک فیلم ہے جی بس جاننی دی جریدی تھو انوے پوزیٹیو میسیج اندیا پوزیٹیو نوٹتے جندگی جیوڑاں سکھون دیا بہت 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 رہے دی کیونکہ جدو پہلی فیلم تو اسی سٹارٹ کی تھی ہوندیا کیونکہ ہی فیلم سگی پتہ نہیں سی ہو دوں کی بننا کی نہیں بنا سانو سارے نے ڈاؤٹ بھی پایا ہے اسی کہ اس طرح دیاں فلمانی چل دیاں گیاں لوگ اس طرح دا سنما نی پسند کر دیاں گیاں تی ٹچ پورڈ انی رسپیکٹ سانو انی عزت مان سانو اس فلم دن آر ملیا آج تیجہ پا اگر لیز ہون جا رہا عردا سرباد دے پلے دی اور ساڈلی ایک بڑی پراؤڈ دی مومنٹا کیونکہ پہلی ہاں دونے فلمان سو چو سو نمبر لے کے پاس ہون جانے اسی کوشش کی تھی ہے کہ یہ فلم بھی اسے طریقے نہ بنائی جاوے اسے محول نہ بنائی جاوے اسے لیول تے فلم بنے انہوں میں لوکی انہوں دیکھنے انہوں میں لوکی انہوں پیار کرنے بس ایکسائٹلی ایسی ساڈلی تا ہے لائن نمی نی ہے گی جی جمع پڑے یہ اس لائن دے نالا کسام تا سکھایا یہ ہے کہ ابھی جدوں بھی ارداس کرنی ہے تا سرپاد دی کرنی ہے سارے اندھا پلا مگنا ما تے پھر بھی کئی بری کیا کہ انسان ہے اپاں لالچی لوگاں جدوں گردوارا صاحب چیسی کہ بری انٹر کر دیا تھا اپنے لئے منگڑ لگ جانے ہیں تے پھر اپا جاکے کہ بری باب بینوں کہنے ہیں کہ بابا جی اسی دی ارداس کر دو پر بابا جی پھر اگے ارداس سرباد دے پر لے دیو کر دے تے یہی منہ لگ دا کہ آج دی لیٹ چے لوڈ بھی ہے جی سرباد دی ارداس منگنی چاہے منگنی چاہی دی ہے کیونکہ ہر جگہ دے ہوتے ہر چیز دی فیلم دے پوری لوڈ ہون دیا اور یہ الگ لگ پارٹنے میں الگ لگ سامیادتے کر دا ہمارے میں لکھی پہلا جان دیا فلم میوزک کرنے میں لے ایسی میوزک دی پوری جو میں تسی کیا کہ نو گانے نے ایک چلی دیکھا جا بھی تا او دا مندہ سونے تا اگلا کہا نو گانے تا بہت زیادہ ہوگی فلم دے بچ بھی پتہ نہیں گانے دیو فلم ہاں نا بٹ میرے گانے سکرین پلی دا پارٹ ہون دینے ہیں نا کئی گانے ٹوٹو میں ٹوٹو میں چال دینے کے یار چار لینے کو گیپا جنے بولیاں دو بعد پھر چار لینے گانے دیا آگیاں کچھ ہے داما سو او چیز جو دوں کرنی سی تا میں نو ہے لگیا کہ یار میں نو کلی کلی چیز کسی نو ایکسپلین کرنی پہنی ہے میں گانے دا محال بھی آلڈی سکرین پلی دے بچ ہی لکھا ہویا اسی کہاں نا دے جڑا میرے رائٹر جو ساڑے گانے لکھ دے نے ہیپی رائے کوٹی انہوں نالی بٹھایا اسی کہ یار میں جدو آ چیز کیا تیریاں دنیا چار لینے آنیا چاہی دیاں سو میں تلکی ہیں جی کہ اس تو بعد اس کو اندر جی راہ جی ہے سارے ٹیم انہوں میڈی سارے نے ییس کیتا اور ساڑی فلم دے نیڈا میوزک ہو بہت ہی ایک بیک بونا ساڑی فلم دی ساڑی خوotsوں فلم دے کنیکت کرنے لگی فلم زیار دے کیا تیر حیقتی دیں جلا what気 ڈی رائے دے ہی؟ خوش کلی روز درد ہی би روز 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 basketball بات ایسا یہ بانی بلکل اپسیٹ کریکٹر رہتے ہیں I really had to be conscious that وہ سیڈنے سو مایوسی میری آنکھوں میں دکھے so that is the role پھر فلم دے بارے توڑی کی اردااس ہے فلم دے بارے ایئی اردااس ہے کہ فلم سوپر ڈوپر ہیٹ ہو جائے سڑنے کا پہلے سو نمبر ملے ہمیشہ سو میں سے نو سو I wish کہ اس وقت 500 out of 100 ملے یہ بہت سارے ریکارڈز کرے یہ بہت سارے رہے ہیں بہت سارے رہے ہیں میں وہ ہی پوچھ رہے ہیں کپیل سانواز سٹائل بہت سارے رہے ہیں توڑے کو کوئی ویڈیو ٹیپ ہے پھاڑی دا ویڈیو ٹیپ نہیں میرے کوئل حق ہے جی ہنا تو میں نے جیڈی فلم چی بھی میں کام کرنا ہوں دا میں آپ پا میں میں نام ہی ہوں میں کیا دنوں نا کہہ دے چھ میں کرنا ہوں ہنا تو میرے لئے ہمیشہ دور جیڑا اینا دا اوپن ہے کہ میں بیزی ہیں تو میں نے تو معافی بھی مانگ لیا نا ابھی ایدیج میں منو چھاڑ دو چھاڑ بھی رہے ہیں ساڑے کو کوئی توڑ نہیں ہے پر ارداس نا منو لگتا ہے کہ ساڑے کے سانجا خواب ہے دواندہ سپنا ہے گپی دا تے میرا تے بڑے ساتھی ساڑے نال رلے اس تو باد وہ ساڑی ٹیم دا حصہ نے ساڑی جند جاننے پر انیشلی ایساڑا ایک تھاڑ سی جڑا پہلی بڑی گپی پہنچے صرف میرے نالی شیئر کیتا ہے کہ آپ ایدنا کریے کچھ اوڈے بیچ بھی چلو جدہ می ہویا اسی فائنلی انہوں دن کیتا ہے تو اس تو باد میں نے لگتا ہے ارداس ساڑی ہارٹ اینڈ سول ہے اسی جنہ مرضی دو تے انسال کم کر لیے دو تے انسال بعد ارداس دا تھا تھاٹس انہوں ناک کر دا آکے کہ ہونڈ رائٹ ٹائم ہے ہونڈا پہ کام کریے تو میں نے لگتا ہے کہ ارداس اگر گپی پہنچے تلاہا ہے فرانچائز ہی کالنو کوئی ہور بنانا نہ چاہے تو شاید میں نہیں کر پا مانگا کیونکہ میری اوڈ ٹیوننگ صرف گپی پہنچے نال ہے تو میں نے لگتا ہے اگر میں بھی کما کہ میں نہیں کر سکتا ایک سال بھی بیزی ہیں تو پہنچے ارداس ایک سال نہیں بناؤنگے کہنگے ہم سالباد بناؤنے سالٹی ایسوسیشن ارداس لہی تاہیتا ہے ایک سال نہیں چاہتا کہ تو اسی ریجنل سانما نو بہت بڑھا کتا تو یہ ہامیر خان صاحب نو بلا کے انہوگریٹ کرائے سی سلمان صاحب نو بلا کے کرائے سی انہیں روئی شیٹی جنو بلا ہے ایدہ کننا فیدہ ملدہ ہے ایک سال نہیں پا جی دیکھو کوئی بھی چیز میں نو ہمیشہ ایدہ لگتا ہر بندے دیکھ اپنا اپنا ہندہ جو ہمارے پا جنو میں کیا سی گیا ساڑے بہت دوست نے مطر نے ساڑے ہمیشہ ساڑھ ساڑھ سپورٹ کر دینے انہوں نے آئے انہوں نے اپنی فلم انہوں نے پورا فلم دے بارے انہوں نے نالج سی انہوں نے آکے دیکھیا فلم دے بارے بول لیا ہسی دن راتی ڈنر بھی سارے انہوں نے دیکھ ریکی تا سی میں نوی آدھا تی او چیزیں بہت وائرل ہونیا شاید میں نویہ لگتا ہے کہ جتے تک کیونکہ ساڑھی ایک دائرہ سی گیا جس دائرہ نویہ سی نہیں سی کروس کیتا ساڑھا وہ بیریئر سی گیا دیو ٹو آمیر پا جی ساڑھا کروس ہو گیا شاید اسے کر کے کیریون جتہ پہلی فلم سی جنے ہنڈڈ کروڑ بنایا اس تو بعد کیوں گیا کہ ہون جڑے وہ ہنڈڈ کروڑ آلے لوگ سی سانوں جاننا لگے ٹھیک ہے جڑے لوگ کانے ہو فلم دیکھی ہون ساڑھی کوئی فلم ہو دیا سانوں ہوتھی تک ہو جان دیا سو یہ فلم ہے ایسے کیونکہ میں ڈریکٹر اس فلم نو ریپریزنٹ کر رہے سی تا سانوں لگیا کہ روحیت پا جی کیونکہ کمار جی نال بھی بہت اچھی ایسوسییشن سی ہونہ دی جی نال بہت اچھی ایسوسییشن سی سو انہ نے کیا کہ روحیت جی تو کرونے آنا تی آپ کو کوئی بڑی ہندی فلم میں بھی دیکھیں گے گوگی با جی بھی ساتھ پہ ہو ابھی تو دیکھو ہمارا فوکس پورے کا پورا جی ارداس سربت دے پلے دی اسی پہ ہے جی کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کریئر کی تو یہی بڑی فلم ہے لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی ان کی فلم پائپ لائن میں ہے جو بہت ایک بڑی پکچر ہوگی تو وہ ہندی میں ہی ہوگی لیکن بیکڈراب پورا اس کا دلی والی ہندی پنجابی کا ہوگا لیکن وہ ایک طرح سے ہندی ہوگی تو بہت بڑا پروڈجیکٹ ہمیں ایسا لگتا ہے جی کیونکہ ارداس ایک ایسا سبجیکٹ ہے ہم ہمارا بنتا بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس لے کے جائیں یہ لوگوں کی فلم ہے سو کئی فلمیں ہوتی ہیں کہ کئی فلموں کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فکشنل فلمیں ہیں جا کچھ ایسی جی ان کی کہانیاں ہیں اور ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں کسی فلم کو بھی پرموٹ کرنے کے لیے جب نوملی لوگ مجھے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ارداس کب بنا رہے ہو اس کا پارٹ کب بنا رہے ہو تو فائنلی بڑی مشکل سے ٹائم آیا ہے کہ ابھی فلم آ رہی ہے کیونکہ دو سال پہلے ہم نے پہلے پلان کیا تھا تب وہ کہانی مجھے لگ رہا تھا کہ اچھی ہے بٹ ارداس کی کہانی نہیں ہے کیونکہ ارداس کچھ سامتھنگ ایکسٹا آرڈنری ہونی چاہیے کیونکہ اس کے لیے بہت سیمپل کہانی چاہیے تھی جو بہت ہی سیمپل ہو اور بہت ہی ایک گوڑ وائی والی فلم اور جو آپ کو بہت پوزیٹیو کر کے جائے تو اس کے لیے اتنا وقت لگتا ہے ہر بار ہمیشہ ایسا ہی بناتے ہیں تو سب جگہ پر موٹ کرنے کے لیے میں اپنے سارے فانس کو بولوں گی ارداس اس لیے دیکھنے جاؤ کیونکہ ہمارے بس بہت کانٹن ہے جو ہم فون پہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں بہت ایسا کانٹن بہت کم ہے جو ہم اپنی پوری فاملی کے ساتھ کزن کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے and it will it is something that will bring you closer you know as a family to your culture to your god whoever you believe in so you should not miss this کیونکہ ہماری لائفتائل آپ میں ہماری پرائیٹیز ہماری سارے گئے سب کچھ ہر گئے اور بہت کم ایسے آپشن پہلے زمانے میں کامیلے لگتے تھے فاملی ساتھ جاتی تھی پہلے فاملی انٹرٹینر فلم زیادہ ہوتے تھی but ابھی ہمارے پاس کانٹن بہت زیادہ ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی سپیس پکڑ لیا but جو سب سے ضروری سپیس ہے وہ یہی ہے ہماری فاملی ہمارے اپنے ہمارا فیتھ ہمارا کلچر سو ایسی چیزیں بہت کم بن رہی ہیں اور اگر ارداس کے بارے میں بات کریں تو جیسے ٹائٹل ہی ہے ارداس سربت دے پلے دی تو یہ ہماری جو فیلوسفی ہے جو پنجاب کی جو فلسفہ گروہوں نے ہمیں جو سدھانت دیا ہے وہ یہی ہے کہ صبح اٹھ کے اپنے لیے کچھ مانگنے کی بجائے ہم نے ایک ہی لائن بولنی ہے نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا کہ سب ہائی سپیرٹس میں رہیں سب خوشحال رہیں اور سب کا بھلا ہو یہ ہماری ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے جس میں سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ پکچر کا جو سول ہے وہ بھی یہی ہے اور کہانی کے اگر بات کریں تو اگر ایک کالنی میں ایک محلے میں تیس گھر ہوتے ہیں تو تیس کہانیاں ہوتی ہیں اس محلے میں تو یہ سلائس آف لائف ہے ہر ایک کی زندگی سے کچھ کچھ باتیں لے کے ایک پکچر بنی ہیں تو ہماری لائف میں ہمارا فیت ہماری جو ایک درڑتا ہے ہمارے جو اندر کی ایک نشتہ ہے وہ کیسے ہمارا ہتھیار بن سکتی ہے جسے ہم اپنی کامیابی کے اور بڑھ سکتے ہیں تو یہ مول صدحانت ہے اس پکچر کا سو میں چاہوں گا کہ سب لوگ آپ خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں یہ بہت موٹیویشنل مووی ہوگی آپ کا مارک درشن کرنے والی پٹ فل آف انٹرٹینمنٹ یہ کوئی پریچنگ نہیں ہوگی انٹرٹینمنٹ ہوگا لیکن اچھے طریقے ضرور دیکھئے ارداس سربادے پلے